بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپور ڈاکومنٹیشن جنل پر تمام بیورس کو خوش آمدی ہیں بیورس آج ہم آپ کو چارٹر پارٹی بیئل کے بارے میں بتائیں گے میرے کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ چارٹر پارٹی بیئل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو چارٹر ویسل کے بارے میں بتائیں چارٹر ویسل کیا ہوتا ہے جو نئے دوست نئے ساتھی نہیں جانتے کہ چارٹر ویسل ہوتا کیا ہے تو جب آپ چارٹر ویسل کو سمجھ جائیں گے تو پھر اگلی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی دیکھیں آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں اگر آپ لوکلی اپنے کنٹری کے اندر کو چیز بیٹھتے ہیں دوسرے سیٹی میں آپ کا قرآن دوسرے سیٹی میں ہے تو آپ جو بھی چیز اس کو کارٹن سپوز آپ کے باس کارٹن ہیں اور آپ نے وہ بھی جوانے فیبرک کے کارٹن ہیں یا گارمنٹس ہیں جو بھی ہیں جو بھی پیکنگ گوٹ کی شیپ ہے آپ کی قوانٹی ہے جی فائف کارٹن ہیں ٹین کارٹن ہیں ٹھیک ہے ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ جو آپ کی سیٹی میں ٹرک کا جو سٹینڈ ہوگا وہاں جائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے وہاں اس کی بکنگ کروا جائیں گے اس سیٹی کے لیے جہاں آپ نے بھیجنے ہیں تو وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہوگی وہ آپ کو ایک ریشیپ دے گی جسے بیلٹی کا آ جاتا ہے آپ وہ بیلٹی اپنے کلائنٹ کو بھیج دیں گے کوریو سے بھیجیں گے یا جیسے بھی بھیجیں آپ تو جب یہ شیپ منٹ اس کی وہاں پہنچے گی تو وہ اس ٹرانسپورٹ کمپنی سے کونٹیکٹ کرے گا کیونکہ آپ کے کارٹنز آئی ہو گئے ہیں آپ کے اپنے ایک کارپوک ہے مارے پاس تو وہاں جا کے جیس کروالے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹرکوں کی کمپنی ہے اس کے پاس آپ نے ایک 50 کارٹنز پروز آپ نے دکھنگ دروائی ہیں تو ظاہر بات ہے ٹرک کے اندر تو کپسٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے 50 کارٹنز تو لے کے نہیں ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے کنسائنمنٹ اور بھی بیشمار لوگوں کیوں اس کے پاس ہوگی ہے تو یہ سارے کلیکٹی بھی وہ لے کے اس سیٹی میں جائے گا وہ سکتے ہیں 500 کارٹنز ہوا ہے وہ بن جائے ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے سی کنسائنمنٹ لوگوں کو ہوتے ہیں وہ لے چھوان جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ کوالٹیٹی زیادہ ہے آپ کے پاس 500 یا 800 کارٹنز ہیں تو پھر آپ پورا ایک ٹرک بک کروک کروائے ہیں اس سیٹی کے لئے ٹھیک ہے تو اسی طرح جس سے آپ نے ٹرک بک کروائے اپنے کلائنٹ کے لئے جو ویسل ہوتے ہیں جو شپس ہوتے ہیں یہ بھی بک ہوتے ہیں جو شپ بک کیا جاتا ہے اسے چارٹر ویسل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ لوکلڈی یا ٹرک بک کرواتے ہیں یا بس بک کرواتے ہیں کوئی بھی چیز بک کرواتے ہیں اسی طرح جو ویسل بک کرواتا ہے اسے چارٹر ویسل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی کونٹیٹی ہوتی ہے چھوڑی کونٹیٹی یا کچھ شپ میں لوتی ہے تو آپ شپنگ کمپنی کے انڈ اوڑ کرتے ہیں سپورٹ کنٹینرز ہیں 5 کنٹینرز ہیں 10 ہیں 20 ہیں تو آپ شپنگ کمپنی کے انڈ اوڑ کر دیں گے شپنگ کمپنی دوسری پارٹیز کے بھی کسی کے 10 ہیں کسی کے 50 ہیں کسی کے 20 کنٹینرز ہیں یہ لے کے اپنے وصل پر لوٹ کرنے کے بعد لے جائے گی اور اس کی دسٹینیشن پورس پر جا جائیں وہاں ڈسچارج کرے گی وہاں سے ڈسچارج کرے گی لیکن جب پورٹیز زیادہ ہوتی ہے تو ایک وصل بک کیا جاتا ہے جسے چارٹر وصل پا جاتا ہے یہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے اب سکوز یوڈیا یوڈیا شپ کر رہے ہیں اور 20,000 یا 30,000 میٹی ٹرن وارڈر ہے تو آپ ایک وصل اتنی کے بسٹی کا جو 24,000 میٹی ٹرن کر جو لے جا سکے آپ کو بک کر رہیں گے تو آپ وہ چارٹر وصل کر رہے گا تو وہ وصل اس کا جو ماستر ہے جو اس کا کیپٹن ہے یا اس کا اونر ہے یا اس کا جو ایجنٹ ہے وہاں پر آپ کو جو بلٹی دے گا جو رشیٹ دے گا جسے بھی ہلکا جاتا ہے وہ چارٹر پارٹی بھی ہلکا رہے گا ہوتا ہے بل ہی ہے اس میں سارے چیزوں سیتر ہی ہوں گی جو بل کے اندر ہوتی ہیں جنہیں بل کی ووڈیو نہیں دیکھیں لیکن اس کے پر چارٹر پارٹی بل لکھا ہوتا ہے تو اس کے جو سٹمپ لگے ہوگی اس کے پر چارٹر پارٹی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چارٹر بل ہوتا ہے اس کا پورٹ اپنوٹنگ ہوگی پورٹ اپس چارٹر ہوگی اپنوٹنگ ہوگی ڈیوی نیٹ ویڈ، شپر کنسائنی اور نوٹیفائی سج اپنوٹنگ ہوگی لیکن اس کے پر چارٹر پارٹی کیا ہوتا ہے یہ کسی ایک پارٹی کا بک کیا ہوا شپر ہے جسے چارٹر بل لکھا جاتا ہے اس کا بل اسیسے چارٹر بل چارٹر پارٹی بل پھا جاتا ہے تو یہ ہوگی بات اب اس میں یہ بتاؤں کہ وہ چھوٹی قوانٹیٹی ہوتی ہے جیسے آپ لیتے ہیں اپنے باہر سے 10 کنٹینر رہیں گا 20 کنٹینر چاہتے ہیں اس کے اندر اطلاع مشن کرتا ہے چارٹر پارٹو بیل نہ ایکسٹے ہوگا کیونکہ قوانٹیٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ چارٹر پارٹو کہتا ہے آپ شیف ہی بھو کروا کے نہ بھیجیں کیونکہ جب بڑی قوانٹیٹی ہوتی ہے جیسے وہ چارٹر پارٹو بیل ایکسٹے کر لیتے ہیں جیسے 20,000 میں نے اپنے بھیجائے 20,000 متر ٹن جیسے چارٹر پارٹو بیل ایکسٹے ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہوا بات اپنے بھی لیپٹاپ کی بیٹری بھی ہتم ہونے والی ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو بات بھی تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیوریل میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو ڈیل آئیکنوں سے ضرور کلک کیئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا مرسٹیوشن آپ کے پاس آسکتے ہیں اپنا بہت سا فیر لکھے گا مرسٹیوشن آپ کے ساتھ